چناؤ سے جوڑی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سوطروں کے مطابق بی جی پی کندری چناؤ سمیتی کا یوپی کی کئی سیٹوں پر نئے چہروں کو اتارنے کا فیصلہ خازی آباد سے اطلگرد، پلی بھید سے جتن پرساگ، خاترت سے انوپ والمی کی، سہارنپور سے راگھول اکھنپال، علیگرد سے ستیش گوتم کو امیدوار گوشت کیا جا سکتا ہے بی جی پی کا یہ ایک اہم فیصلہ آدھکارک طور پر ظاہر بھی ہو سکتا ہے بی جی پی کی کندری چناؤ سمیتی کی بیٹھاک ہوئی اور اس میں کئی اہم فیصل لیے گئے ہیں جس میں یوپی میں کئی نئے چہرے اتارے جا سکتے ہیں پلی بھید سے ورن گاندھی کی جگہ جتن پرساگ چناؤی میدان میں بی جی پی کی ٹکٹ پر دکھائی دے سکتے ہیں چناؤ سے ہی بڑی خبر بی جی پی سے آ رہی ہے بی جی پی کی کندری چناؤ سمیتی کی بیٹھاک میں یوپی میں کئی پرانے چہروں کا ٹکٹ کٹ چکا ہے سوتروں کے مطابق غازی آباد سے جنرل بی کے سنگھ پلی بھید سے ورن گاندھی پریاغرات سے ریتا باؤگنا جوشی اور بدائیو سے سنگمترا موری کا ٹکٹ کٹ دیا گیا ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ جیپور سے رام چرن بورا کو ٹکٹ بھی کٹ سکتا ہے اور ایسے میں کئی بڑے چہروں کا ٹکٹ بی جی پی نے کٹ دیا ہے جو اہم بیٹھک ہوئی ہے اس میں بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کچھ نئے چہروں کو چناؤی میدان میں اتارا جا سکتا ہے پردان منطری نریندر موڈی کی موجودگی میں کندری چناؤ سمیتی کی یہ بیٹھک ہوئی ہے اور کئی بڑے فیصلے لیے گئے ہیں یتیندر شرمہ ہمارے سیوگی ہم سے سیدھے جھوڑ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ یتیندر کئی بڑے چہروں کا نام کارڈ دینا ایسے جو کہ سٹنگ ایم پی ہیں ایک کٹور فیصلہ لینے جا رہی ہے بی جی پی ٹھیک ہے بلکل کل کندری چناؤ سمیتی کی بیٹھک دیر رات ہوئی تھی پردان منطری نریندر موڈی ہے بی جی پی اتریک سی جی پی ننڈا گرہ منطری امیشہ کی نیترس میں تمام بی جی پی چناؤ سمیتی کے سب سے موجود تھا اور جو فیڈ بیک آیا اس آدھار پر بی جی پی کوئی چھوک نہیں کرنا چاہتی ہے اور ایسے میں چاہے کوئی بھی بڑا تکج نیتا ہو اگر اس کا فیڈ بیک نیگیٹیب آ رہا ہے اور جنتا اس کو پسند نہیں کر رہی ہے تو اس سروے کے آدھار پر ایسے بڑے ناموں کا ٹکٹ کٹنے کا فیصلہ کل کندری چناؤ سمیتی میں کیا ہے جیسے میں بڑا نام گاجی آواز سے ڈاکٹر جنڈل وی کے سنگھ جو کندری راجی منطری بھی تھے پیلی بیس سے ورون گاندی وہ ان کا بھی نام کٹا گیا ایسے ہی جیپور کی بات کرے جیپور سے رامتران بورا کا نام کٹا گیا گنگا نگر سے جو نیحال چنس کو ہے پہلی سرکار دوہر چودہ والی سرکار میں کی کندری منطری رہے ان کا بھی نام کٹا گیا ایسی طرح سے جو بات کرے ہیں ہاترس سے جو سانسپتہ راجی سے ان کا نام کٹا گیا ان کی جگہ پرانسپالنگی کو دیا گیا گاجی آواز سے اطولگر کو دیا گیا ایسے ہی بدائیوں سے دربجہ سنگھ شاکے کو دیا گیا ہے ایسے ہی سلطانپور سے مہنگا گاندی کو جرور برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سنبھلپور اوڈیسا کی بات کریں تو دھرمین پردان جو کندری منطری ہیں دھرمین پردان ان کو موقع کیا گیا اور ایک بار پھر سے پوری سے سمیت پاترہ جو راکھ کے پروکتہ ہیں ان کو موقع کیا گیا ہے اور گوونیشور سے اپراجیتہ سارنگی بھی یہاں پر ایک بار پھر سے میدان مہنگے اور علی گارت سے ستیز گوتم کو ریپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اگر بات کریں میرٹ کی تو میرٹ سے جو ٹی وی کے رام رہے ہیں ارون گووویل ان کو موقع مل سکتا ہے حالانکہ موقع سنگل کا بھی نام چرچہ میں کل آیا ہے لیکن ان دونوں میں سے مانا جا رہا ہے کہ ارون گووویل باجی مار سکتے ہیں مہنپوری، فروز آباد، رائی وریلی اور گاجیپور بلیا پریاغراج ان سیٹوں پر ابھی فیصلہ بھی یہ سنگل نے نہیں کیا ہے وہاں پر ابھی بھی سکتے دار ہوئے اور بہت سنشپ میں اگر یتیندر مہاکوش کچھی گھانی سرسو تیل اور ریفائنڈ سویابی نوائل چنو سہی لوگ سبح چناؤں کے لئے آ جا سکتی ہے بی جے پی کی پانچوگی لسٹ کل بی جے پی سی ای سی کی بیٹک میں نامو پنٹگی مہار اوڑی شاکی سنبھل پور سے دھرمیند پردھان اور پوری سے سنبیت پاترہ ہو سکتے ہیں مدوار سکروں کا دعوہ پیلی بھیج سے ورن گاندھی گاسی آباز سے جورنل وی کے سنگھ بلی آسی وریندر سنگھ اور بدایوں سے سنگمترا موریا کا کر سکتا ہے ٹکٹ لوگ سبح چناؤں کے لئے کانگریس نے چوتھے لسٹ میں 46 مدواروں کا کیا اعلان وائر نسی سے پی اے موڈی کے خلاف اجائر آئے کو ٹکٹ دگوچے سنگھ مدوپردیش کے داجگر سے لڑیں گے چناؤں بیہار میں آرڈیڈی اور کانگریس میں سیٹوں کو لے کر بڑھا تکراؤں سوٹوں کو مطابق پنیا سیٹ پر آرڈیڈی سے بیمہ بھارتی اور کانگریس سے پپو یادو ہوئے آمنے سا ڈلے ہائی کورٹ سیروند کے جروال کو جھٹکار پرن سنبائی سے کیا انکار گرفتاری اور ایڈی کی ڈیمانڈ کے خلاف ستائیس مارچ کو سنبائی کرے گا ہائی کورٹ مہاکوش 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 بڑی خبر لوگ سبھا چناؤں اس کے لئے بیجے پی اپنے امیدواروں کی پانچویں لسٹ آ جاری کر سکتی ہے سوتر کا یہ دعویہ ہے کہ بیجے پی کی پانچویں لسٹ میں بیہار کے ساتھ اتر پردیش کی بچی ہوئی سیٹوں اور کرناتک میں بچی ہوئی سیٹوں پر امیدواروں کے نام کی بھوشنا کی جا سکتی ہے سوتر کے حوالے سے جو خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں اتر پردیش اور بیہار میں کچھ موجودہ سانسدوں کا ٹکٹ بھی کر سکتا ہے اس سے پہلے بیجے پی کی طرف سمیدواروں کی چاند لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں لوگ سبھا کی دو سو چھیتر سیٹوں پر پتیاشیوں کا ناموں کا اعلان ہو چکا ہے اور آج پانچویں لسٹ جاری کی جانی ہے جس میں خبر یہ نہیں کہ کچھ چہروں کو موقع ملے گا خبر یہ ہے کہ کچھ سانسدوں کے ٹکٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی جانکاری ہے جس میں کئی بڑے نام ہیں کئی دگج نام ہیں لیکن بیجے پی نے جو منتھن کی ہے جو کئی لیئرز کے سروے کرائے ہیں اس کے بعد یہ تیہ ہوا ہے کہ کچھ چہروں کا ٹکٹ کر سکتا ہے میں سیدھے اپنے سے یوگی آمیت پانڈے کا روخ کرتی ہوں آمیت خبر تو یہ بھی مل دیئے کہ پانچویں لسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ چہروں کا ٹکٹ کر جائے گا جس میں بڑے بڑے نام ہیں ان دگجوں کا نام کیوں ہٹ رہا ہے کیا سروے ریپورٹس جو آئے تھے اس میں گراؤنڈ ڈیپورٹ نے یہ بتایا کہ یہ جتاؤ کینڈریٹ بیج اپے کے لیے دوہزار چوبیس میں ثابت نہیں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ہم اگر ہم سلسلوار تریک سے بات کریں تو سب سے پہلے اگر اتر پردیش کی بات کریں اتر پردیش میں پارٹی میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ ہے روحیل خانڈ اور پشمی اتر پردیش کی جو بچیوی سیٹے ہیں پیلی بیٹ سے نئے چہرے کو یہاں پر موقع مل سکتا ہے سانسد ورن گاندھی جو کی پہلے سے مکھرتے پارٹی کے خلاف ہے ان کی نیتیوں کے خلاف ان کا ٹکٹ کر سکتا ہے موسیقی